تو وہ خواہشات اس کو لے چلتی ہے علی بی نبی طالب رضی اللہ عنہ کے مشہور خوالے وہ کہتے ہیں نفسانی خواہشات کو تم دباؤ اس کو زلیل کرو اس کو غلام بنا کے رکھو تو یہ تمہیں اچھائی کو حکم دیں گی اور اگر تم نے اس کو آزاد کر دیا اور چھوڑ دیا تو یہ تمہیں گناہ کا معاصیت کا اور برے کام کا حکم دیں گی نفس کی فطرت یہ نفس ایک ایسی چیز ہے اس کو آپ غلام بنائیے تو یہ صحیح چیز کی طرف چلیں گے اور اس کی آپ غلام بن جائیں گے تو یہ آپ کو ایسے راستے لے جائیں گے جس کا خاتمہ جہنم کے اندر ہوتا ہے جس کا خاتمہ جہنم کے اندر ہوتا ہے تو یہ مجھے اور آپ کو یہ چیز ٹھارنا ہے یہ چیز کازم کرنا ہے کہ یہ جو خواہش والا بت ہے نا اس کو ہم کو توڑنا ہے اس کو ہم کو ختم کرنا ہے یہ شرکی خصم ہمیں نہیں کرنا ہے ورنہ آج خواہشات ہمیں لے ڈوب رہیے یہ خواہشات نہیں ہمیں قرآن سے دور کیا یہ خواہشات نہیں ہمیں حلال سے دور کیا یہ خواہشات نہیں ہمارے رشتوں کو خراب کیا یہ خواہشات نہیں شریعت نے دینے کا حکم دیا تو ہم نے روکنے کا اور جمع کرنے کا معاملہ شروع کر دیا یہ خواہشات یہ جو ہمیں ہمیں کھلے خوران کے احکامات کے خلاف کرتی یہ خواہشات یہ جو کھلی سنت واضح سنت ہے کہ یہ عمل کرنا ہے ہم اس سے پیچھر تھے یہ خواہشات یہ جس کے پیچھے پڑھ کر ہم نے شریعت کو بالا اتاق جس کو بلتے دور کر دیا بنیں گی اور یہ خواہشات ہوئے جو آخرت میں جہنم کی عذاب کی وجہ بنیں گی تو ہمیں چاہیے اپنی خواہشات کو شریعت کے ماتحت کرے اپنے اندر تقویٰ پیدا کرے اپنے اندر اچھائیاں پیدا کرے اپنے آپ کو قرآن اور سنت کا متعب بنائیں اپنے آپ کو شریعت کا متعب بنائیں ایسا متعب اور تابع کر دے کہ جو میرا دین میری شریعت میرے رب نے حکم دیا اس کے رسول نے جیسا کیا اس کے صحابہ یہی میرا دین یہی میرا مسئلہ یہی میرا مذہب یہی میرا کام ہے دنیا میں اس سے ہٹ کر میں دنیا میں کچھ نہیں کروں گا تو انشاءاللہ ازیز ہم دیکھیں گے دنیا بھی ہماری کامیاب ہوں گی آخرت بھی کامیاب ہوں گی لیکن یہ خواہشات کے چکرے پڑ کے کچھ تو حاصل ہم کر پائیں گے شاید کچھ تو حاصل کر پائیں گے دنیا کا لیکن آخرت مقمل طور سے ہاتھ سے نکل کر چلی جائیں گے جس کو اپنے آنکھوں سے ہم دیکھیں گے لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو متخی و پریزگار بنانے کی ضرورت ہے متعبے کتاب و سنت بنانے کی ضرورت ہے متعبے شریعت بنانے کی ضرورت ہے اپنی خواہشات کو اپنا غلام بنانے کی ضرورت ہے بنیزبت اس کے کہ اپنی خواہشات کے ہم خود غلام بنیں اسے اپنا غلام بنانے کی ضرورت ہے جب دنیا میں انشاءاللہ اس کو غلام بنا کے رکھیں گے تو آخرت میں یہ نجات کا ذریعہ بن جائیں گی اور دنیا میں اگر اس کے غلام بن جائیں گے تو آخرت میں یہ عذاب کا ذریعہ اور آخرت میں جو ہمیشہ کی تکلیف اور جہنم کا ذریعہ بن جائیں گی تو ہمیں مسلم مرد اور عورت ہونے کے ناتے اپنی خواہشات کو انشاءاللہ دبانا ہے آج اس عزن کے ساتھ ہمیں اٹنا ہے کہ ہمیں انشاءاللہ اس خواہشات کے بدھ کو توڑنا ہے اور جو یہ نفس ہمیں کہتی ہے نفس پرستی کو چھوڑ کر کتاب و سنت اور شریعت پرستی سو کہیں گے شریعت کے مطابق ہمیں جو ہے کام کرنا ہے تو یہ ہمارے لئے بہترین چیز ہے ورنہ اس دنیا کا بھی نقصان میں اٹھانا پڑیں گا اور آخرت میں کیا